یاد رہے کہ زندگی میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مرض سے کبھی جان و مال کی کمی سے کبھی دشمن کے ڈر و خوف سے کبھی کسی نقصان سے کبھی آفات و بلیات سے اور کبھی نت نئے فتنوں سے آزماتا ہے اور راہ دین اور تبلیغ دین تو خصوصاً وہ راستہ ہے جس میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں اسی سے فرما بردار و نافرمان محبت میں سچے اور محبت کے صرف دعوے کرنے والوں کے درمیان فرق ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام پر اکثر قوم کا ایمان نہ لانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا فرزند کو قربان کرنا حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا جانا ان کی اولاد اور اموال کو ختم کر دیا جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین جانا مصر سے ہجرت کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ستایا جانا اور انبیاء کرام علیہ السلام کا شہید کیا جانا یہ سب آزمائشوں اور صبر ہی کی مثالیں ہیں اور ان مقدس ہستیوں کی آزمائشیں اور صبر ہر مسلمان کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے جب بھی کوئی مصیبت آئے اور وہ کسی تکلیف یا عذیت میں مبتلا ہو تو صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے